السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ورسلی علی رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ السمیع العالیم من السیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسلمان اور ایمان والا ہونے کے ناتے ہم میں سے خر شخص کی یہ آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر کیس طرح بنا سکتے ہیں دنیا کے امور میں ہر شخص کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں اس فیلڈ کے اندر بہتر سے بہتر مقام کس طرح حاصل کر سکتا ہے اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اللہ سے اپنے تعلق کو جس کی بنا پر ایمان کامل اکمل اور خوبصورت ہو پائے اس کو جاننا چاہیے پھر کوشش کر کے اپنے آپ کو اس بہتری کی رہ پر لانا چاہیے ایک مسلمان ایمان والا اس کا اخلاق اس کا کردار جتنا خوبصورت ہوگا اس کا ایمان اسی قدر مزین ہوگا یہ اخلاق انسان کو ایسا خوبصورت بناتا ہے صرف ظاہری کیفیت میں ہی نہیں بلکہ ایمان میں بھی وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان دوسروں کی محبت کو حاصل کرنے والا بنتا ہے کہ یاد رکھئے گا انسان اللہ کی عبادت و بندگی کی بنا پر لوگوں سے اپنے محبت کو حاصل نہیں کر سکتا لوگوں کے دلوں میں وہی گھر کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے جس کا کردار شاندار ہوتا ہے اور اگر اس کے برعکس ہو نماز بھی پڑھتا ہے عبادت و بندگی میں بھی خاص شگف رکھتا ہے اخلاق اچھا نہیں بد اخلاق ہے تو بجائے اس بات کے کہ ہم کسی کی محبت کو حاصل کر پائیں بلکہ بہت سے بے عمل افراد ان کی بے عملی کے بڑھ جانے کا باعث بنتے ہیں کہ ہم جیسے ایسے بد اخلاق کی انسان کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم اچھے ہیں بد اخلاقی بے عملی کو جو بے عمل ہے اس کو بڑھا دوتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا امام ترمدی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہن خلقا ایمان والوں میں اکمل کامل کمال حاصل کرنے والے وہ ہیں جن کا ان میں سے اخلاق اچھا ہے جن کا ترد عمل اچھا ہے دوسروں سے بہیوئر اچھا ہے دوسروں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اسی قدر ایمان میں وہ کمال حاصل کرنے والا ہے اور یہ بات ہمیں اچھی طرح پہچال لینی چاہیے انسان کے اخلاق کا علم جتنے قریب کے افراد کو ہوتا ہے دور کے افراد اس قدر نہیں جانتے ہیں قریب سے واسطہ زیادہ ہے بارہا ان سے ملنا ہوتا ہے تو قریب کے افراد کسی مسلمان ایمان والے کے اخلاق کی اگر گواہی دے اس کا ایمان اچھا ہے اخلاق اچھا ہے اللہ سے تعلق اچھا ہے لوگوں سے ترد عمل اچھا ہے پھر یقیناً اچھا ہے وہ اور سب سے بہتر گواہی جو قریب کے افراد ہیں اور قریب کے افراد میں سب سے پہلے جو انسان کے لئے گواہی موتبر ہوتی ہے وہ گھر کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لے اہلی اور میں تم سے اس لحاظ سے بھی بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہوں اور دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لنسائهم خیرکم لنسائهم تم میں بہترین ہیں وہ افراد جو اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہیں گھر والوں کے لئے بہتر ہیں بیوی کے لئے بہتر ہیں یہ بہترین ہیں اس کی وجہ یہ ہے انسان ہر بندے سے چھپ سکتا ہے بیوی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا وہ اس کے داہر کو بھی جانے اس کے باطن کو بھی جانے اس کی تنہائی کو بھی جانے اس کی مجلس کو بھی جانے اس کے غصے کو بھی جانے اس کی فرحد کو بھی جانے اس کے پیار کو بھی جانے اس کے سکوت کو بھی جانے دندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو انسان اپنی بیوی کے نگاہوں سے چھپا جائے یہاں سے گواہی آئے تو پھر انسان اچھا ہے گھر سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا خیرکم لے اہلی میں بہتر ہوں تمہارے میں سے اپنے گھر والوں کے لئے آپ الاسلام ہر لحاظ سے نمونہ اور اس لحاظ سے بھی بہتری نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور اکثر سوانے نگاروں نے لکھا کہ سیدہ کی عمر اس وقت چالیس سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برپور جوانی کی عمر پچیس سال تھی پندرہ سال کا تفاوت تھا فرق تھا آپ برپور جوان اہلیہ پندرہ سال بڑی عام طور پر مرد اور بیوی کی عمر میں یہ فرق زیادہ ہو تو جندگی میں ہم دہنی ہم آنگی پیدا نہیں ہو پاتی اکثر لیکن آپ الاسلام کا اخلاق کتنا عالی تھا کتنا بلند تر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے گواہی آتی جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ گارِ حرام میں تھے جبریل علیہ السلام آتے ہیں امام مخاری نے اس حدیث کو نکل کیا آکے نبی الاسلام نے فرمای مجھے پکڑا دبوچا اکرہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ الاسلام نے فرمایا ما انا بکارین میں پڑھنا نہیں جانتا آپ الاسلام نے فرمایا اس نے مجھ کو پھر پکڑا پھر دبوچا اکرہ پڑھئے آپ الاسلام نے پھر فرمایا ما انا بکارین میں پڑھنا نہیں جانتا میرا کوئی معلم نہیں استاذ نہیں میں نے کسی کے سامنے دانوے عدبتہ کیے ہی نہیں پھر پکڑا پھر دبوچا آپ الاسلام نے فرمایا مجھے اتنی طاقت سے دبوچا کہ میرے سارے جسم کی قوت کو نچوڑ کے رکھ دیا پھر کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان معلم یعلم یہ پہلی بہی تھی پہلا ایکسپیرینس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف تاری پیشانی پر پسینے کے کترات گارِ ہرا سے گھر میں آتے ہیں اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں زمی لونی زمی لونی انی خشیتو علا نفسی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر چادر کو اڑا دو آج میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے مجھے اپنی جان کا ڈرگ ہے کہ ایک آنے والا آیا اس نے مجھے کہا اقرأ پھر دبوچہ پھر پڑھایا پھر دبوچہ پھر پڑھایا مجھے یہ بات کہی ہے انی خشیتو علا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے سیدہ خدیجہ خدیجہ پھر دبوچہ نبوہ سے یہ پہلا دورانیا پندرہ سال کی رفاقت پندرہ سال کی رفاقت اہلیہ بولتی ہے جو پندرہ سال بڑھیں آپ نے کیا پیار دیا کیا احترام دیا کس الفت اور اخلاق سے پیش آئے اب وہ اخلاق وہ کردار اس پر گواہی آتی ہے جب سنا کہ میرے سر کے تاج گھبرا گئی خوف تاری ہے کہا اللہ کی قسم ہے آپ جیسے عالی عرفہ انسان اللہ ان کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا انکل تسل الرحم وتحمل الکلب وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِ الزَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى لَوَائِ بِالْحَقِّ آپ صلح رحمی کرنے بارے رشتوں کو ملاتے ہیں جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے کھلاتے ہیں جو بھوج اٹھا نہیں سکتا ان کے بھوجوں کو اٹھاتے ہیں مہمانوں کی مہمان نباسی کرتے ہیں اور اگر کو حق کی راہ پر سچائی پر شلحہ ہو اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس کے کندے سے کندہ ملا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیوی کے ریمارکس پندرہ سالہ رفاقت کے ریمارکس کہ میرا خامد بڑا عالی ہے عرفہ ہے باکردار ہے اور ایسا عالی ہے کہ اس جیسے انسانوں کو وہ اللہ بیسے ہی ضائع نہیں کرتا ہے اور یہ نبوہ سے پہلے کی دندگی ہیں نبوہ تو عمل نہیں ہے نبوہ سے پہلے پندرہ سال کی رفاقت اس پر یہ کمٹس آتے ہیں سیدہ خدیج رضی اللہ عنہ خوف کچھ کم ہوا نبیل اسلام کو لے کے ورکہ بن نوفل کے پاس چلے گی جو چچازاد تھا زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئی انجیل لکھا کرتے تھے حسب توفیق کہا آپ اپنے بتیجے کی بات سنئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ورکہ بن نوفل کیا دیکھا کہا گارِ ہرہ میں تھا ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے ساتھ یہ یہ معاملہ کیا ورکہ کہنے لگا اوہو یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تو رات لے کے آیا کرتا تھا کاش میں اس وقت جوان اور توانہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دیں گے آپ الاسلام نے فرمایا مکہ والے مجھ کو نکال دیں گے مجھ سے تو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں صادق اور آمین کہتے ہیں میری خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں مجھے مکہ سے نکال دیں گے کہا یہ دعوت وہ دعوت ہے یہ دعوت جو بھی لے کے آیا قوم دشمن ہو جایا کرتی ہے واپس آگئے وحی بند ہو گئی ہے کچھ عرصہ منکتے رہی ہے اس کا سبب شارہ ہی نے لگے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوف ہے یہ ضائل ہو جائے اور وحی کی طلب پیدا ہو اشتیاق پیدا پھر وہ ہو گیا اب آپ الاسلام منتظر ہے کہ وہ آنے والا کیوں نہیں آتا اللہ اکبر اس کائنات کے اندر اس سے بڑا عزاز اور شرف ہو نہیں سکتا کہ خالق کائنات مالک ارد و سما کا نمائندہ آسمانوں سے رب کا پیغام لے کے اترتا ہے اتنا بڑا عزاز آپ الاسلام منتظر ہے صحیح بخاری میں آتا آپ الاسلام پہاڑ پر چل رہے تھے کہ آپ الاسلام گبراہت کے عالم میں کہ آنے والا اب کیوں نہیں آتا کہ آواز آئی کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں کہا دائیں بائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا نکاحوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا وہ جو غارِ حیرہ میں آیا ایک بہت بڑی کرسی پر افق پر آسمان کے کنارے جس کے نیچے ڈھام دیئے گئے اس پہ بیٹھا وہ مجھے کہہ رہا میں نے دیکھا تو خوف پیدا جکا پھر پلٹا گھر میں آیا پھر اپنی اہلیہ سے کہا دسی رونی زمین رونی خطیجہ چادر کو اڑا دو ہاتھوں ہاتھ لیا اپنے خامن کو لٹایا چادر دی خوف زائر ہوا ابھی چادر میں ہی تھے کہ رب کا وہ فرشتہ جو گارِ حیرہ میں آیا آج گھر میں آتا ہے یا ایہا المدھسر کم فاندر ورب کا فکبر وثیاب کا فطحر وررجزہ فہجر ولا تمنن تستقصر ولی رب کا فشبر اے چادر اڑنے والے کم فاندر اب کھڑے ہو جا لوگوں کو ڈھرا ورب کا فکبر اپنے رب کی کبریہ کو بیان کر اس کے بڑائی کو بیان کر فرشتہ آکے بتاتا ہے اب لمبی تان کے سونے کا وقت نہیں بلکہ اب اٹھنے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری وحی کے بعد پھر ساری زندگی کبھی لمبی تان کے نہیں سوئے پھر اٹھے اور اٹھے ہی رہے اللہ کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے قوتوں کو توانائیوں کو صلاحیتوں کو صرف کر دیا وہی ختم خدیجہ رضی اللہ عنہ پاس ہی بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ وہ آیا ہے وہ جو غار خیرہ میں آیا تھا ابھی ابھی میرے گھر میں آیا ہے یہ رب کی طرف سے پیغام دے گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خدیجہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا ازہد انک رسول اللہ میں گواہ دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں کیوں نہ دیتی کہ خامد کو جتنا سیدہ جانتی تھی اور کوئی بندہ جانتا نہیں تھا بیوی کی نگاہوں سے انسان پشیدہ نہیں رہ سکتا اور بیوی جانتی ہے میرے خامد کتنا عالی عرف عظیم المرتبت ہے اس جیسا کردار سچا اور سچا ہو تو اس کو ہی نبوت ملنے والی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر یہ شرف اور عزاد پانے والی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے یہ ہے گھر کی گواہی خامد بہتر ہے اچھا ہے گھر سے گواہی آئے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ بندہ اچھا ہے کیونکہ انسان سب سے چھپ سکتا ہے اپنی بیوی کی نگاہ سے پشیدہ نہیں رہ سکتا ہمارے سارے اخلاق باہر کی دنیا کے لیے ہو اور گھر کے اندر ہم غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں اور اپنی مردانگی اس بات کو سمجھیں کہ جب تک گھر والوں کو دبا کے نہ رکھا جائے ہماری شخصیت بلند نہیں ہوتی نہیں اخلاق چاہیے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہن خلقا ایمان میں کمال چاہیے تو گھر سے ابتدا ہونی چاہیے یہاں سے گواہی آنی چاہیے یہاں سے خبر آنی چاہیے کہ خامد علیہ ہے اخلاق کردار اچھا ہے جس کے بارے میں گھر سے گواہی آئے وہ یقیناً اچھا ہے تو مرد کی گواہی گھر سے بیوی دے بیوی کی گواہی سب سے مہتبر ٹھائے دے گی اخلاق میں جو اعلیٰ ہے ایمان میں کمال رکھتا ہے اور گواہی سب سے پہلے گھر کی اور جس طرح ایک مرد کے لیے بیوی کی گواہی سب سے مہتبر ہے اسی طرح ایک بیوی کے لیے اس کے خامد کی گواہی سب سے مہتبر ہے بیوی کو بھی جو خامد جانتا ہے دوسرا تو نہیں جانتا ہے خامد اس کی زبان کو جانے اس کی بات کی کڑواہٹ کو جانے اس کی زبان کی مٹھاس کو جانے اس کے رویے کو جانے عائزہ و قارف سے اس کی کیفیت اور معاملے کو جانے بیوی کے بارے میں بھی اگر خامد گواہی دے اچھی ہے تو پھر یقیناً وہ اچھی ہے کیونکہ سب سے زیادہ وہاں بھی مہتبر گواہی خامد کی گواہی ہے آج خواتین میں یہ کتا ہی بھی ساری ہے کہ ہم اپنی دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تو بڑی گفتگو نرمی سے محبت سے پیار سے احترام سے اور تلہیاں ساری خامد کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ذاتیں گرامیں امت کی بیٹیوں کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سیدہ کے بارے میں کیا ہے اللہ اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا فرماتی ہے وہ فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا کی وفات کے برسوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کا تذکرہ کرتے بڑے اچھے انداز میں کرتے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ان کی مدہ سرائی کرتے ان کی اچھائیوں کا ذکر کرتے مجھے رشق آتا اور میں نے ایک دن کہہ دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا فرماتی ہے سیدہ بخاری مسلم میں بھی ہے حدیث اور امام احمد نے کچھ زائد الفاظ اس حدیث میں ساتھ نکل کیے سیدہ امہ جی عائشہ رضی اللہ انہا فرماتی ہے میں نے ایک دن کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑیہ کا ذکر کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں خاتون ہے ہی نہیں بڑیہ اس لیے کہا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تقریباً سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا سے تقریباً پچاس سال بڑی تھی کہا اس کا آپ ذکر کرتے ہیں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دی یا مجھے عائشہ رضی اللہ انہا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں ہے اللہ نے اس سے بہتر بیویاں نہیں دی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ نے میرے ساتھ کیا کیا کہا ایک وقت تھا جب اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی لوگ میری تقذیب کر رہے تھے خدیجہ میرے میرے لئے تصدیق کر رہی تھی لوگ انکار کر رہے تھے سیدہ خدیجہ میرے پاس ایمان لانے والی قرار کر رہی تھی لوگ اپنے آپ کو پیچھے کھیج رہے تھے سیدہ نے اپنے مال و دولت کے میرے قدموں کی دھول بنا دیا اللہ نے مجھے اس سے اولاد بھی عطا اسی سے عطا فرمائی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ملی اس میں یہ خوبیاں تھی یہ خوبیاں تھی کیونکہ وقت بڑا کڑا تھا مکہ کے حالات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت حق دینے کے لیے مکہ کے چوراہیں میں نکلتے ہیں عبادہ حق بلند کرتے لوگ گالیاں دیتے پتھر مارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور گھر میں تشریف لاتے ہیں دل بھی زخمی ہوتا جسم بھی دل اس لیے کہ میں تو ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں یہ مجھ کو شاعر کہتے ہیں میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں مجھے دیوانہ کہتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيْكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونَ یقونًا اے ہمارے محبوب پغمبر ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے دل کو ایک کچوکے لگتے ہیں دل غم سے بھر جاتا ہے ان سردارانِ قرائش اور مکہ کے مخالفین کی وجہ سے آپ الاسلام زخمی ہو کر گھر میں آتے ہیں دل غم سے بھرا ہوتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قدموں میں بیٹھ جاتی اپنے دوبھٹے سے کونہن کے تاجدار کے چہرے سے گردو گبار کو صاف کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ مبارکہ کو دھوتی دوبھٹے کو پھاڑ کر اپنے اپنے دوبھٹے کو پھاڑ کر نبی الاسلام کے زہموں پہ رکھتی اور ساتھ کہتی کہ اللہ واللہ لا يخریک اللہ ابدا میرے سر تاج گھبرائیے نہیں وہ آسمان والا آپ کے ساتھ ہے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے ساری کائنات کی طاقتیں بھی اس کو پسپا نہیں کر سکتی ہے اس کو جو ہے نا وہ مغلوب نہیں کر سکتی سیدہ حوصلہ دیتی جب دل زہمی ہوتا سیدہ تسکین کے پھائے رکھا کرتی تھی کہا عائشہ تو میں معلوم نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لئے کیا تھی اس سے بہتر کوئی نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے متعلق یہ اہلیہ کے متعلق گواہی ہے خامند کی گواہی بیوی کے متعلق اچھی ہو تو پھر وہ اچھی ہے اچھی ہو تو پھر اچھی ہے مسلمان ایمان والی بیٹیاں بہو اس نبی الاسلام کے فرمان کو آج اپنی زندگی کا زادہ راہ سمجھ کے ساتھ لے جائیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا ایمان والوں میں ایمان میں کمان حاصل کرنے والے وہ ہیں جن کا ان میں سے اخلاق اچھا ہے اور بہو کی گواہی گھر سے آئے بیٹی کی گواہی گھر سے آئے بیوی کی گواہی اس کا قامند ہے میری بیوی اچھی ہے پھر یقیناً وہ اچھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں کمال اخلاق کے ساتھ کہا اخلاق کے ساتھ اخلاق اچھا ایمان میں کمال حاصل ہوگا تو بچیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے امت کی بیٹیوں کے لیے خامند کی گواہی چاہیے وہاں زبان کے درستگی نہیں ہو وہاں اطاعت ہو اور یقین کریں اگر انسان باہر کی دنیا میں غموں سے بھرا ہو حالات کی ٹینشن نے اس کو پریشان کر رکھا معیشت کی وجہ سے معاملات کی وجہ سے دل غم سے بھرا ہو پریشان ہو اگر بیوی ایسی ہو جو دل کی دھارس بندانے والی ہو دنیا کے اندر سارے غم ہی کافور ہو جاتے ہیں گھر کے اندر اہلیہ ایسی ہو جو خامند باہر سے آئے چہرہ غم سے بھرا ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرح قدموں میں بیٹھ جائے میرے سر کے سائیں گبراتے کیوں ہیں نہ گبرائیں وہ سونا رب ہمارے سارے معاملے ٹھیک کر دے گا لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکسوں پاتا ہے بندہ غم سے پریشانی سے بھرا باہر سے گھر آتا ہے مزید گھر میں پریشانی کا باعث بندہ اس کا جی گھر میں نہیں لگتا کیونکہ بیوی کا کردار جو اخلاق میں ایمان میں کمال چاہیے موجود نہیں ہے ایمان میں اخلاق کمال دیتا ہے بیٹیوں کے لیے ایمان والی یہ سب سے بڑا اخلاق اور کردار کا جو سیٹیفکیٹ ہے اس کی خامن کی طرف سے آنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لیے امت کی ایک بیٹی کو سبق دیتے ہوئے جب اس نے پوچھا میرا خامن میرے لیے کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَا رُكْ تمہارا خامن تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے تیرے لیے اگر مطی ہے فرما بردار ہے اطاعت شہار ہے تو جان لے کہ وہی خامن تیرے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے اور اگر بد اخلاقی کی وجہ سے زبان دھرادی کی وجہ سے خامن کے لیے دکھوں کا باعث ہے تو خامن کے لیے تولیل کا باعث ہے تو خامن کے لیے پرشان کر دینے کا باعث ہے تو تو پھر جان لے کہ یہ سا فرمانی تیری اس کو پریشان کرنا یہ تیرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ یہ نبی علیہ السلام نے امت کی ایک بیٹی کو سمت دی کہ خامن کی حیثیت کیا اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن آرکھ ایمان والی اللہ کے آئد کردہ فرائض کی پابندی کرنے میں نماز روزہ ایمان وہ رکھنے والی اور ساتھ اپنی شرمگاہ کی افادت کرنے والی خامن کی اطاعت کرنے والی کل قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ بیوی کے لیے گواہی گھر سے خامن سے آئے گھر سے اس کی گواہی وہ موتبر ٹہہ لے گی ایمان بالوں کے ایمان میں کمال اس کا ہے جو ان میں سے اخلاق اچھا رکھتا ہے سب سے قریبی رشتے وہ گواہی دیں تو پھر انسان کے اخلاق کا علم ہوتا ہے خامن کی گواہی بی بی دے کہ میرے خامن کا اخلاق اچھا سکھ یقیناً اچھا ہے پھر اور اگر بی بی کی گواہی اس کا خامن دے کہ میری بی بی اچھی ہے اس کا اللہ سے تعلق بھی اچھا ہے میرے لیے بھی تسکین اور رہت کا باعث ہے تو یقیناً وہ خاتون اچھی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سے ساتھی تذکرہ کرتے ہیں اپنی اہلیہ جب وفوت ہو گئی اس کے بارے میں تفسرہ کرنے والے نے ایک نے مجھے کہا کہا میری بی بی نے میرے گھر کو جنت بنا رکھا تھا ایمان میں بھی میرے ساتھ معاملت کرنے والے بچوں کو بھی دین کی رہ پہ چلانے کے لیے ممد و معاملت اور خود بھی اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امام ترمدی نے اس روایت کو نقل کیا جو خاتون فوت ہو اور اس کا خامند اس سے راضی ہو وہ ایمان والی عورت فرائض کی پبندی کرنے والے خامند اس سے راضی ہے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی عورتوں کے لیے آج کا سبق اور درس یہ ہے ایمان میں کمال اپنے خامند سے گواہی اس کی محتبر بنا لیجئے اور مردوں کے لیے اپنے کردار اخلاق کو اپنی زبان اور رویے کو اپنے طرد عمل کو ایسا بنائے کہ گھر سے بیوی کہے کہ میرا خامند اچھا ہے پھر کمال ہے کیونکہ قریب کے رشتے جو جانتے ہیں دور کے رشتے نہیں جانتے دور والے نہیں جانتے اور قریب کے رشتوں میں جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے اسی طرح جو دوست ہے نا دوست انسان اس کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا انسان کا تعلق جتنے گہرہ دوست ہی کا ہوتا ہے یہ بھی نگاہوں سے اوجل نہیں سفر حضر میں اکٹھے کھانے پینے کی مجلس اور محفل میں اکٹھے تنہائی میں اکٹھے ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں گواہی دے میرا دوست اچھا ہے یقیناً وہ اچھا ہے کیونکہ وہ بھی اس کو جانتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں بھی امت کے لیے بہتری نبوت علم ہے جب اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کیا پہلے دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مومن ہوئی اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہیں نبوت سے پہلے سے تعلق تھا جبانی اکٹھی گزری عمر ڈل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یہاں تک کہ برادرانہ تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی لیے بڑا گہرا تعلق تھا گہرا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا تو سب سے پہلے اپنے یار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میری ایک بات سنو میری طرف رب کا پیغام آیا ہے آسمانوں سے ایک نمائندہ آیا رب کا اور اس نے مجھ کو کہا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں اس نے مجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر دیا قربان جاؤں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لمحے کے تضبزب کے بغیر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ باقی اللہ کے رسول ہیں ایک لمحے کے تضبزب کے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق مہر کرتے سبت کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو یاد رکھا یاد رکھتے امام بخاری نے شدیس کو نکل کیا ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا کسی مسئلہ میں تقرار بحث ہو پڑی تلخی ہوئی تلخی میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سخت کر دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آگئے چند لمحے نبی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوا کہ بات تلخ ہو گئی ہے ہونی نہیں چاہیئے تھے فوراں کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں معذرت کرتا ہوں مجھے معاف کر دو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیری شان کتنی عظمت والی ہے رفعتوں والی ہے اللہ نے ویسے ہی پہلا مرتبہ نہیں دیا غلطی ہوئی فوراں جب احساس ہوا اسی وقت معذرت کرنے کے لئے تیار ہوئے ہمیں تو زندگی میں غلطی ہونے کا احساس ہی نہیں ہو پاتا سنگین سے سنگین غلطی بھی کر بیٹھیں احساس نہیں ہوتا ہم نے غلط کیا احساس ہو جائے تو بعد میں معذرت کرنا بڑا بعید نظر آتا ہے کہ آپ معذرت کریں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کتنا اجلا تھا کتنا صاف اور شفاق تھا فوراں کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ معذرت کرتا لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت غصے میں تھے غصے کے اثارات ہوتے چل دیئے بات نہیں سنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمزدہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں سے جاتے ہیں یہاں سے سیدھا نبی الاسلام کے پاسٹر جاتے ہیں نبی الاسلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری نے صدیس کو نکل کیا نبی الاسلام بیٹھے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لارے ہیں اپنے تہبند کا کپڑا تھوڑا سا اپایا ہوا تھا پکڑا ہوا نبی الاسلام نے دور سے دیکھا اپنے پاس بیٹھے ہوئے رفاقہ سے یہ بات کہی کہا لگتا ہے تمہارے صاحب کا کسی سے جگڑا ہوا ہے قربان جاؤ ابو بکر تیری عظمتوں پر رضی اللہ تعالی عنہ نبی الاسلام تو تیری عداؤں کو بھی جانتے ہیں یار یار کی عداؤں کو بھی سمجھتا ہے آنے سے پہ جانا چال سے جانا کہا تمہارے صاحب کا کسی سے جگڑا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے تقرار ہو میں نے معذرت کی ہے میری معذرت کو قبول نہیں کیا چل دیئے بڑا غمزدہ ہو نبی الاسلام نے صدیق اکبر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پہ مسکر آہت آئی کہا ابو بکر گھبراؤ نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے لئے استغفار کرتا اللہ ابو بکر کو معاف کر دے اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے رضی اللہ تعالی عنہ تین مرتبہ استغفار کیا نبی الاسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ غصے میں تھے چلے گئے اس کا مطلب ہے جب غصہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ سے فرق پڑھتا ہے لیکن انسان آلہ تھے عرفہ تھے جب مجلس اور محفل بدلی گھر پہنچے غصہ ختم ہوا فوراں احساس ہوا بات تو اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی جب ابوکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں مادرت کر رہے تھے قبول کرنا چاہیے تھے غلط ہو گیا اب غلط ہونے پر یہ نہیں سوچا کہ اگلی نماز کے وقت جائیں گے مسجد میں ملاقات ہوئی جائے گی نہیں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نکلتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر میں دروازہ کھٹ کھٹا ہے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں گھر والے بتاتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں گھر میں نہیں اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بے چین بے کرا رہے ڈھونڈتے پھر رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کونین کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچے اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ آ رہے عابل اسلام نے دیکھا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اللہ اکبر چہرے کا رنگ بدل گیا سرخ ہو گیا صحیح بخاری بھی آتا ہے عابل اسلام کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ڈھر گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ در گئے اللہ اکبر ہمارے فہم کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ نبی علیہ السلام کے غصے کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ در گئے لیکن نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ در گئے ہمارے جیسا ہوتا اگر کوئی تو پھر کیا ہوتا ہم خوش ہوتے کہ اب درہ جڑک پڑے گی نا تو پھر ڈھیپ ہو جائے گا ماما لیکن نہیں وہ انسان بڑے آلہ تھے اخلاق بڑے بلندر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈھر گئے دوزانوں ہو کر نا نبی الاسلام کے سامنے بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی عمر کا قصور نہیں ہے میری کتاہی تھی مجھ سے دیاتی ہوئی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی غلطی نہیں وہ جانتے تھے کہ اگر رسالت معاب کی دبان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے لیے کوئی بات نکل گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا اس لیے سارا بلیم خود اپنے اوپر لے رہے اس ہم نے بیٹھ کر دوزانوں ہو کر میرا قصور تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوست نہیں تھا ان کا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رسول بیٹھے اس وقت یہ بات رشاعت فرمائی فرمائے لوگوں سنو سب کو متوجہ کر کے یہ بات کہی ایک وقت تھا جب اللہ نے مجھ کو من سے ربوت رسالت پر فائز کیا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تم نے کہا قذب تا آپ غلط کہتے ہو کہا میں نے اپنے یار ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر مجھے رب نے رسول بنا دیا ہے اس نے ایک لمحے کے تضبزب کے بغیر مجھ کو کہا کہ صدبتا آپ سچ کہتے ہیں کہا میرا یار ابو بکر رضی اللہ اس نے یہ کیا وہ کیا اور پھر نبی اسلام نے فرمایا فرمایا کیا تم میرے دوست کو میری وجہ سے تنگ کرنے سے باز نہیں آسکتے میری وجہ سے میرے یار ابو بکر رضی اللہ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آسکتے سابر رسول کہتے ہیں رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعد اس جمعیہ صحابی امام بخاری نے صدیس کو نکل کیا جو مقام ابو بکر رضی اللہ تنوں کا سمجھتے تھے کسی کا نہیں سمجھتے تھے کہا پہلے بھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ نہ ہو کی شان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی لیکن اس کے بعد تو پھر کسی میں یارا نہ رہا کہ ابو بکر رضی اللہ نہ ہو کے خلاف کو بات سن دوست گواہی دے قریب کی گواہی اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا ایمان میں کامل وہ مؤمن ایمان میں کمال وہ حاصل کرنے والا جن کا ان میں سے اخلاق اچھا ہے قریب کے گواہی دوست کی گواہی ملے کیونکہ بندہ دوست سے بھی چھپ نہیں سکتا اور تیسے نمبر پر جو زیرے دست ہے زیرے دست انسان کا ملازم ہے انسان کے ماتحد ہے انسان کا غلام ہے وہ اگر کہے نہ کہ میرا آقا اچھا ہے پھر وہ اچھا ہے اس کا کردار تب اچھا ہے جب زیرے دست افراد گئے اگر کارہان ادار ہے فیکٹری آنر ہے دکان دھار ہے کسی ادارے کا سربڑا ہے اور اس کے ماتحد کہیں کہ ہمارے بہو جی بڑے اچھے ہیں اس دکان دار کے ملازم کہیں اس کو کہ پہ جی بڑے چگے نہیں فیکٹری آنر اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے کہیں کہ ہمارے صاحب بہت اچھے ہیں پھر یقیناً وہ اچھا ہے حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال خدمت کی دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے کہا ان دس سالوں میں کونہین کے تاجدار نے مجھے ایک مرتبہ بھی اوئے نہیں کہا اوف نہیں کہا کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت کے لیے وضو کروانے کے لیے برتن ہاتھ میں پانی کھلی آپ وضو کروانے برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا پانی گر گیا ٹوٹ گیا برتن میں گبرا گیا نہ جانے میرے آقا مولا مجھ کو کیا کہیں گے لیکن نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو آپ کی مسکراہت نے زخمی دل پہ پھاہے کو رکھ دیا آپ لیے صلی اللہ علیہ وسلم دس سال خدمت کی دس سال آئے تو یقین کریں بعض دکاندار اپنے متحد چھوٹے بچوں کو اس طرح مارتے ہیں جس طرح جانور کو نہیں مارنا چاہئے اخلاق ایمان والا اس کے اخلاق کا علم اس کے ماتحہ سے ہوگا ماتحہ سے ہوگا ماتحہ سے اللہ اکبر اور یہ تو نبوت کے بعد کی بات ہے نبوت سے پہلے کی بھی بات ایک وہ تھا جو آپ کا غلام تھا سیدہ خدیجہ کو ملے زیاد بن حارسہ رضی اللہ پھر انہوں نے نبیل اسلام کی خدمت کے لیے وقت کر دی یہ نبوت سے پہلے کی بات نبوت سے پہلے کی بات یہ کہیں سے کسی نے اٹھایا اور بکتے بکاتے مکہ میں آگئے ان کے علاقے کا ایک شخص مکہ میں آیا اس نے دیکھا زیاد یہاں ہیں گھر والوں کو جا کے ان کے بتایا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں کسی کی غلامی میں زندگی بسر کرنا ہے والد اور چچا آگئے والد اور چچا آگئے مکہ میں نبیل اسلام سے ملے کہا جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے میں اس کا باپ ہوں یہ اس کا چچا ہے آپ جو قیمت لینا چاہتے ہیں قیمت لے لیجئے ہمارے بیٹے کو ازاد کر دیں اس کا گھرانہ اس کی یاد میں تڑپ رہا ہے اس کی ماں اس کی بہن بھائی بے کرار ہیں آپ جو قیمت لینا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روف الرحیم بلند کردار نبوت سے پہلے بھی بعد میں تو کمال ہو گیا نا کہ اکس وحی کا پرتو ہوتا تھا لیکن نبوت سے پہلے بھی کردار شخصیت محفوظ ترین دونوں سے یہ بات کہی کہا کہ میں اس سے بہتر بات آپ کو بتاؤں میں زید کو بلاتا ہوں رضی اللہ تعالی اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں آپ بیسے ہی ساتھ لے جائیں بڑے خوش ہوئے کہ اتنی بڑی آفر اس دور میں کہ غلام جس کو بیچنے پر اچھا بلا معافضہ مل سکتا تھا کہا نہیں بھولائیے زید آئے رضی اللہ تعالی عنہ نبی الاسلام نے فرمایا زید یہ آپ کے پاس آئے ہیں چچا کہنے لگا زید ہمیں پہچانتے ہو زید کہنے لگے ہاں آپ میرے چچا ہیں یہ میرے والد ہیں وہ دونوں خوش ہوئے اس بات پر کہ بچے نے پہچان لیا ہے اب تو غلامی میں رہنے کا تصبر بھی واقعی نہیں رہتا کہا زید آؤ چلے تمہارے گھر والے تمہاری زاد پر تڑپ رہے ہیں آؤ وہ محبتوں کے رشتے وہ پیار کے تعلق جو دنیا میں کہیں نہیں مل پاتے وہ منتظر تمہارے آؤ ہم تمہیں لینے آئے زید نے کیا کہا آئے 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 کہا یہ غلامی جو آج مجھے ملی ہے اور جو آقا مجھ کو ملا ہے اس غلامی پہ میں آزادیوں کو قربان کر دوں مجھے جو محبت اور پیار یہاں سے ملا ہے اپنے خونی رشتوں میں بھی وہ نہ مل پایا میں اپنی زندگی کو تمام کرنا چاہتا ہوں اسی آقا کی قدموں کی دھول بن کر اسی کے پاس اپنی زندگی کو تمام کرنا چاہتا اور یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو سہنِ حرم میں لے کے گئے اور باپ اور چچا کے سامنے حرم کے اندر اعلان کیا کہ آج سے زید کو آزاد کرتا ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے اور اس وقت سے پھر زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر معروف ہو یہ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا ہے غلام گواہی دے ملازم گواہی دے اپنے ماتحت گواہی دے تو پھر انسان اچھا ہے کہ کوئی انسان کے اخلاق کو جتنا وہ جانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے دن ایمان لانے والے چار افراد اور چاروں یہی تھے جو سب سے زیادہ کریم سے جانتے ہیں آپ کی بیوی جو سب سے زیادہ جانتی ہیں آپ کا دوست جو سب سے زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیر نگی عدرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی بچپن میں پرورش نبیل اسلام نے کی نبیل اسلام کے پاس دیرے پرورش تھے تو عطلی رضی اللہ عنہ بچے تھے دیرے پرورش تھے تو عطلی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے دن ایمان دیکھ چار افراد ایمان دیکھ جتنا قریب کا جانتا ہے دور کا نہیں جانتا اسی طرح ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے یہ جان پاؤں گا کہ میں سب سے اچھا ہوں یا میں برا ہوں مجھے کیسے علم ہو پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اگر تمہارے ہمسائے کہیں نا تم اچھے ہو تو پھر تم اچھے ہو اگر وہاں سے گواہی میں کیونکہ وہ قریب کی افراد ہیں گلی محلے کی افراد جو جانتے ہیں قریب کا رشتہ ہے وہ گواہی دے کہ تو اچھا ہے پھر اچھا ہے قریب کے رشتے ہیں اس یہ قریب بالوں سے گواہی معتبر ہوگی انسان کی اخلاق کی کردار کی اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا ایمان میں کمال کس کو ملتا ہے جس کا ان میں سے اخلاق اچھا ہے اور اخلاق کی گواہی قریب سے آئے قریب سے اور نوجوانوں کے لئے پیغام ہے شہید اسلام علامہ ایسان لہی ذہیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک دفعہ نوجوانوں کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی کہ نوجوانوں تمہاری جوانی کی گواہی محلے کی بیٹیاں دیں تمہاری جوانی کی گواہی تمہارے محلے کی خواتین دیں کہ یہ بچہ اچھا ہے تمہارا کردار اور اخلاق ایسا ہونا چاہے ایسا ہونا یہاں سے گواہی آئے یہاں سے پتا چلے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے اس نوجوان کا کردار کیسا ہے اور ایک جگہ پہ میں نے ایک فکرہ پڑھا دل کو لگا ہو سکتا ہے کسی نوجوان کی اصلاح کا باعث بن جائے کسی نے یہ لکھا اس نے کہا کہ اے نوجوان اگر تو گلی میں کھڑا ہو اور بیٹی آدم الاسلام کی مسلمان کی کو بیٹی اس گلی میں آئے تجھ کو دیکھ کے راستہ بدل جائے تجھ کو دیکھ کے راستہ بدل جائے تو سمجھ لے کہ تیری شخصیت اتنی ناغوار اور اتنی گھٹیا شخصیت ہے کہ تُو اور وہ جانور جس کو دیکھ کر بچیاں راستہ بدل جاتی ہیں گلی میں کتا کھڑا ہو آدم کی بیٹی آئے وہ گھبرا کر راستہ بدل جاتی ہے کہا کتے کو بھی بدل جاتی ہے راستہ دیکھ کر بیٹیاں تجھ کو بھی دیکھ کے راستہ بدل جائیں تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے راستہ نہ بدلیں تیری نگاہ جھکی ہو اس قیفیت میں جھکی ہو کہ وہاں سے گواہی نوجوان کی آئے یہاں سے جوان کی گواہی آئے کہ یہ محلے کا نوجوان اچھا ہے اس کی نگاہیں جھکی ہیں نگاہیں پست رہتی ہیں یہ ہے اخلاق اکمل المؤمنین ایمانا اخسنهم خلقا ایمان میں کمال کس کو ملتا ہے کہا اکمل کمال اس کے لیے ہے مومنوں میں سے جس کا اخلاق ان میں سے اچھا ہے اور قریب کی گواہیوں سے یہ ہمیں علم ہوگا کہ میرا اخلاق کیا ہے کردار کیا ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے و مالک الملک ہمارے حال پر ہم فرمائیں اور ہمیں اپنا اخلاق اپنا کردار بہتر بنانے کی توفیق اتا فرمائیں اور ایمانیات کو بھی جان کر سمجھ کر اپنا ایمان بھی مضبوط اور ایمان کے اوپر یہ کمال کے درجے کو پہنچنے کی بھی قیفیت اختیار کرنے کی مالک ہمیں توفیق اتا فرمائیں اللہ عز و جل صحت و عافیت توحید پہ زندگی اسی پہ مارا خاتیمہ فرمائیں دنیا آخرت کی رحمتیں بارکتیں آسانیاں عزتیں و مالک مارے مقدر میں فرمائیں دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں معفوظ فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين 201. plenty sho مارے ماری فغیر د Til مت علاق نہیں ظل ٹھو ٹز الله ٹ treating ٹ